جب بھارت کی راجنیتی کورپوریٹ راجنیتی میں تبدیل ہو گئی اور موجودہ دلوں سے ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو تین چار سال تک پورے دیش میں بیٹھکوں کی ایک پرکریہ چلی جس میں کئی ورشت اور یوہ سماجوادی ساتھیوں نے حصہ لیا اور ان بیٹھکوں کے پرنام سورو مائی 2011 میں ہیدر آباد میں سوسلسٹ پارٹی کی پنرستھاپنا کی گئی سوسلسٹ پارٹی کا لکش سماج میں بڑھتی ہوئی وشمتہ کی کھائی کو تورنت روکنا اور ختم کرنا سب کے لیے سمان شکشہ اور سب کے لیے سمان جنک روزگار مہیا کرانا سوسلسٹ پارٹی یہ سب نو داروادی ویبستہ کے دائرے میں نہیں کرنا چاہتی وہیں اسے سماجوادی ویچار دھارہ کے تحت کرنا چاہتی ہے سوسلسٹ پارٹی کی ویراثت سوتانترتہ سنگھرش کے جو مولیہ ہیں وہے ہیں بھارت کا جو سمویدھان ہے اس میں جو ساماجیک اور آرثک برابری کی سنکلپنا ہے وہے ہیں اور جو سماجوادی ویچارکوں نے خاص کر بھارت اور تیسری دنیا کے سندرب میں سماجوادی ویچار دھارہ کو پریبھاشت اور وارکھائت کیا ہے وہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آج کی راجنیتی میں ویچار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارا کہنا ہے کہ راجنیتی بینا ویچارکے ہو نہیں سکتی جو کہتے ہیں ویچار کے لیے ویچار دھارہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے دراصل وہ یہ مانتے ہیں کہ کیول نو داروادی ویچار دھارہ کے لیے جگہ ہے ہم پچھلے پانچ ورشوں سے لگاتار کام کر رہے ہیں ہم نے لگ بھگ دیش کے سبھی راجیوں میں سوشلسٹ پارٹی کی کائیاں گھٹھت کی ہیں ہم لگاتار چاہے سانکیتک روپ میں ہی چناؤوں میں حصہ لیتے ہیں سوشلسٹ پارٹی کی یوہ اکائی سوشلسٹ یو جن سبھا ہے اس کی مہیلہ اکائی سوشلسٹ مہیلہ سبھا ہے اس کی مزدور اکائی سوشلسٹ مزدور سبھا ہے اور اس کی کسان اکائی سوشلسٹ کسان سبھا ہے ہم موجودہ نو داروادی بیوستہ کا ایک مکمل بکلپ فیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے ہمارا کہنا ہے کہ اس ماحول میں ہماری یہ کوشش ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہم دیش اور سماج کے لیے کام کرتے ہیں ہم مانوتہ کے لیے کام کرتے ہیں